ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ سب تو فرینڈز آج پھر میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس کا استعمال کرنے سے اگر آپ گرمیوں میں اس ریمیڈی کا استعمال کریں گے تو آپ کی اسکن جو ہے بہت ہی اچھی ہو جائے گی سوفٹ بی بی سوفٹ کو مل رہے گی ساتھی آپ کی اسکن پر نکھار آئے گا آپ کی اسکن کا جو کلر ہے ایک دو شیٹ لائٹ ہو جائے گی تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بس آپ کو نہ ہاتے سمیں اس ریمیڈی کا استعمال کرنا ہے اور آپ کو جب اس ریمیڈی کا استعمال کریں گے تو آپ کو سابن کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ سابن سے زیادہ اچھا نکھار دے گی ہماری آج کی یہ ریمیڈی تو فرینڈز ہمیں اس میں سب سے پہلی چیز جو لینی ہے وہ ہے لیمن لیمن میں کیا ہوتا ہے وٹامین سی ہوتا ہے جو ہماری اسکن کو کافی تیزی سے نکھارنے کا کام کرتی ہے تو ہمیں اس میں آپ چاہیں تو آپ اس میں ایک لیمن کا جوس بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک پریکٹیکل میانویل طریقہ تو اب میں نے اس میں لیا ہے آدھا لیمن آدھا لیمن لینا ہے آپ کو لیمن کا رس ہماری اسکن کو بہت ہی تیزی سے نکھارتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسری چیز لینی ہے اس کے بعد میں ہمیں لینا ہے نمک وائٹ والا سالٹ جو آپ اپنے کھانے میرا سوئی گھر میں استعمال کرتے ہیں وہی نمک لینا ہے آپ کو باہر سے مارکیٹ سے کچھ بھی نہیں لانا ہے صرف آپ کے گھر میں رکھی ہوئے یہ چیزیں ہیں جن سے آپ اپنی سکن کو گورا بنا سکتے ہیں یعنی کہ پورے شریر کو تو فرینز یہ ہم نے بنا لیا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ نہانے کے لیے باتروم میں جائیں گے تو آپ کو باتروم میں جب اپنی بالٹی میں پانی بھریں گے تو آدھی بالٹی پانی بھرے ہوئے میں اس میں آپ کو اس کو ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے گھول لینا ہے یہ ہمارا تو ہو گیا پانی میں ڈال کر کے اب ہم آپ کو ایک ایسا اپٹن بتائیں گے جس کو آپ کو نہانے سے پہلے لگانا ہے یعنی کہ باتروم میں جا کر آپ اس کو دس منٹ لگائیے اور پھر آپ کو اس پانی سے نہا لینا ہے تو اس میں ہمیں لینا ہے جو کہ ہمارے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بیسن بیسن آپ کو لینا ہے اس میں دو چمچ کے قریب تو دو چمچ ہم بیسن لیتے ہیں بیسن کیا کرتا ہے ہماری اسکن کو بہت ہی اچھے سے لائٹن و وائٹن بناتا ہے اور ہماری اسکن کو کافی اچھے سے سوفٹ بناتا ہے گلوئنگ سمودھ بناتا ہے اس کے بعد میں ہمیں اس کو پیسٹ بنانے کے لیے ہمیں لینا ہے کچھا دودھ اگر آپ کے پاس کچھا دودھ نہیں ہے تو آپ اس کو بوائل کیا ہوا تھنڈا کیا ہوا دودھ لے سکتے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا سا ڈال کر کے اس کا گاڑا سا پیسٹ بنائیں گے یعنی کہ اپٹن یہ بہت ہی اچھا کمال کا ریزلٹ دینے والا ہے فرینس آپ کو اسکن کافی اچھی ہو جائے گی گوری ہوگی بے داغ ہوگی ساتھ ہی آپ کے اسکن شائننگ کرنے لگے گی یعنی کہ گلوئنگ اسکن آپ کے بن جائے گی کیونکہ یہ بلکل نیچرل ہے پرانے زمانے کے لوگ بیسن سے ہی اپنی اسکن کو دھویا کرتے تھے اور ان کا چہرہ ہمیشہ اچھا رہتا تھا جواں بنا رہتا تھا یہ ریمیڈی جو ہے اگر آپ کی عمر کا بڑھتا ہوا پربھاؤ بھی آپ کی چہرے پر دکھائی دے رہا ہے تو اس کو کم کرے گا تو فرینس یہ ہم نے اپٹن بنا لیا ہے اب آپ کو اسکن لگانا ہے اپنے ہاتھوں پر گردن پر پیٹ پر پیروں پر ہر کہیں آپ اسکنے لگا سکتے ہیں آپ کو اسکنے لگا سکتے ہیں آپ کو اسکنے لگا سکتے ہیں آپ کو پانی سے واش کر لینا ہے نہا لینا ہے ایسا آپ کو ہفتے میں ایک بار نہانا ہے اور مہینے میں چار بار ہو گیا تو فرینس آپ اسکو کچھ دن ہی استعمال کریں گے تو آپ کو اسکو ریزلٹ دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے بہت ہی بڑی ریمیڈی ہے اور اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کی اسکن اور بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی